اسلام علیکم خوش آمدید میں سویٹ کچن میں کیا حل جناب کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اچھا جی سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور میری ویڈیو اس کو لائک کریں اچھا زبردستری ریسی پلے کرائیں شیر خورمہ جو ہے بالکل میرے سٹائل میں اچھا جی شیر خورمہ بنانے کے لئے جن چیزوں کی مجھے ضرور اچھا جی سب سے پہلے مجھے چاہیے یہاں پہ چینی ایک پیالی اور سوکہ دودھ آدھی پیالی اور یہاں پہ مجھے چاہیے یہ ہے کاجو تقریباً دس سوارہ عدد بادام آٹھ عدد جس کو میں نے کرش کر لیا ہے اور یہ ہے تقریباً دو چمچ بادام یہ پستے ہیں ان کو میں نے اسے کٹ لیا ہے یہ خجور ہیں یعنی چوارے ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ ہے یہاں پر یہ ہے سیوائیاں جو میں استعمال کر رہی ہوں یہ اس کی آدھی یہ ہے اور آدھی یہ میں نے نکال لیا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے پیزے سے میں میں نے ان کو توڑ دیا ہے اور یہاں پر ہے ایک کلو دودھ چار الائچی اور چلی آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر لیں گے آئل تھوڑا سا اور اس میں ہم بادام پستے کا جو ان کو فرائی کریں گے بادام اچھے کاجو جب ان کو ہم بنا لیتے ہیں نا فرائی کر لیتے ہیں تو ان کی زبردست سی ٹیسٹ بن جاتی ہے زبردست اگر آپ چاہیں تو ایسے کاجو کو فرائی کر کے آپ مزے سے کھا بھی سکتے ہو ان کو ہم فرائی کریں گے تب تک جن جب تک ان کی اچھی سی خوشبو نہیں آتی زبردست ماشاءاللہ ان کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے لگ بھگ تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکال رہے ہیں فرائی پان سے ابھی ہم اسی پین میں سوئیاں یہ دیکھیں زبردست اسی پین میں ہم سوئیاں ڈالیں گے زبردست بن جائے گی یہ شیر خورمہ یہاں پر شیر خورمہ کے لیے کنڈینس ملک چاہیے کنڈینس ملک کے جگہ ہم بنا لیں گے یہاں پر دودھ ایک لیٹر چینی سوکھ دودھ بلکل یہ کنڈینس ملک کی طرح بن جائیں گے چار ادد علائچی ہم نے توڑ کے ڈال دی ہیں دودھ کو بھال آنے تک پکائیں گے اس میں چھٹکی بھر ہم نے اس میں سوڈھا ڈال دی ہیں دودھ انشاءاللہ میں آپ کو کنڈینس ملک کی ریسپی دے دوں گے زبردست سی یہ دیکھیں دودھ ہمارا بلکل تیار ہو چکے ہیں درائی فروٹ ہم نے ڈال دی اور ساتھ میں ڈالیں گے سیوائیاں ان کو پکائیں گے گھڑا ہونے تک لیجے شیر اور مال ہم دول اللہ تیار ماشاءاللہ اب ان کو ڈش آؤٹ کریں گے موسیقی 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 موسیقی